ہیدر آباد نظاموں کا سہر موتیوں کا سہر بھی کہا جاتا ہے پندرہ سو اکیان نبے میں محمد کلی قدبوش ساہ نے پرانے گول کنڈا سے کچھ میل دوری پر موسا ندی کے کنارے ہیدر آباد نام کا نیا نگر بنایا اور اس خوبصورت سہر کو قدبوش ساہی پرمپرہ کے پانچوے ساسک محمد کلی قدبوش ساہ نے اس سہر کو بسانے کے بعد قدبوش ساہ ایک بنجارہ لڑکی بھاگمتی سے محبت کرنے لگا اور لڑکی نے بیواہ کے بعد اسلام سوئکار کیا اور اس کا نام حیدر محل رکھا اور سہر کا بھی نیا نام حیدر آباد رکھا گیا اور اپنی پرمی کا حیدر محل کو بہار میں دے دیا آج وہی تلنگانہ کی رازدھانی حیدر آباد دیس کی خاص لوگ سباسیٹوں میں سے ایک ہے یہ سیٹ آجادی کے بعد سے کانگریس کا گھڑ مانا جاتا رہا ہے پچھلے تین دسک سے زیادہ سمیے سے اب اس سیٹ پر اویسی پریوار کا ہی کبجہ ہے ابھی اس سیٹ میں اے آئی ایم آئی ام نیتا اسبدوین اویسی سانسدھ ہیں اور اس بار بھی اویسی ہی اس سیٹ سے چناؤ لڑیں گے پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس بار اویسی کو حیدر آباد لوگ سباس سیٹ سے کون چنوٹی دے گا فلحالہ بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے انیس سو اکیون کے بعد سے اب تک حیدر آباد لوگ سباس سیٹ پر سولہ آم چناؤ ہوئے ہیں انیس سو اکیون میں پہلی بار اس سیٹ سے کانگریس کے احمد موہی ادین کو جیت ملی جبکہ انیس سو ستاون میں کانگریس کے ہی بینائیک راوکوٹ کر سانسدھ بنے اس کے بعد انیس سو باسٹ اور سرسٹھ میں کانگریس کے امیدوار گوپال سبوکرشن میل کوٹ چناؤ جیتے تھے حالانکہ میل کوٹے نے انیس سو اکیون میں کانگریس کی بجائے تیلنگانہ پرجاسمیتی سے چناؤ لڑا اور جیت حاصل کی اور ستاہتر میں ایک بار پھر کانگریس نے اس سیٹ پر کبجہ جمعیا اور کیرس نارائن سانسدھ بنے اس کے بعد انیس سو اسی میں بھی نارائن کانگریس آئی سے سانسدھ بنے کل ملا کر انیس سو اکیون سے انیس سو اسی تک اس سیٹ پر سات لوگ سبا چناؤ ہوئے جن میں سے چھ بار کانگریس کو جیت ملی اس کے بعد چوراسی میں اس سیٹ پر پہلی بار ہوئی سی پلگوار کی انٹری ہوئی اور سلطان سراؤدین نردلی جناؤ جیت کر سانسدھ پہنچے انیس سو نواسی میں سراؤدین ہوئی سی اے آئی ایم آئی ایم سے چناؤ لڑے اور خر جیت حاصل کی اس کے بعد وہ انیس سو اکیان نبے چھیان نبے اٹھان نبے اور ننیا نبے میں اس سیٹ سے لگاتار جیت درج کرتے رہے بعد میں انہوں نے راجنی سے سنیاخ لے لیا غور طلب ہے کہ اس سیٹ سے موجودہ اپراشپتی وینکی یا نائیڈو بھاجپا کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ چکے ہیں حالانکہ وہ انیس سو چھان نبے میں ہوئے لوگ سبا چناؤ میں اس سیٹ سے جیت نہیں سکے تھے سراؤدین کے بعد سے اس سیٹ پر اسد ادین ویسی ہی جیت رہے ہیں اے آئی ایم آئی ایم نیتا اسد ادین ویسی نے یہاں سے لگاتار تین بار دو ہزار چار دو ہزار نو دو ہزار چودہ میں جیت حاصل کی ہے دو ہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤ مودی لہر میں بھی ویسی نے بھاجپا کو کڑی ٹکڑ دیتے ہوئے تیسری بار جیت درج کی تھی آپ کو بتا دیں کہ راجنیتی گلیاروں میں کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کانگریس اس سیٹ پر ویسی کے سامنے پورکرکیٹر کپتان ازہر ادین کو اتار سکتی ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے راج کی سبھی سترہ لوگ سبا سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہیں ازہر ادین بھی اسی سہر سے تعلق رکھتے ہیں 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں وہ اتر پردیش کی مرات آباز سیٹ سے جیتے تھے جبکہ 2014 میں راجستان کی ٹوک مادھوپور سیٹ سے ہار گئے تھے اب وہ ایسی کو ٹکر دینے کے لیے ہیدر آباد لوگ سبا سیٹ سے چناؤ لڑ سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیدر آباد سیٹ پر قریب 65 فیصد مسلمان اوٹر ہیں جو چناؤ میں نرنائیہ بھومکہ نبھاتے ہیں اس لوگ سبا میں ساتھ بیدھان سبا سیٹیں ہیں مالک پیٹ, کاروان, گوش مہل, چار مینار, چندریان گھٹا اور یاکوت پورا ہے ان میں سے چھے اے آئی ایم آئی ایم کے پاس ہیں جبکہ صرف ایک سیٹ گوش مہل پر بھاچپا کے بیوادیت نیتا راجہ سنگھ نے جیت درچتی ہے پیرو ریپورٹ نیشنل دستک نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ جرور کرے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ جرور کرے